خان صاحب چھپکے بیٹھیں یار اپنا باپ جو پچاس روپے کے سٹیم پیپر پہ ملک سے فرار ہوا ہے ملک سے آنے کا نام نہیں ہے اپنے ملک میں واپس آنے کا نام نہیں ہے وہ بات کر رہی ہے یار مریم مجھے سمجھ نہیں آتی ہے تم یہ باتیں کہاں سے نکالتے ہیں تمہارا کوئی کنسلٹنٹ یا جو تم نے ایڈوائزر رکھا ہے کوئی اکل والا رکھ لو پڑھا لکھا رکھ لو جو تمہیں بتائے کہ تم ایک وزیر آزم بننے کی خواہش رکھتی ہو اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ تم نے بات کیا کرنی ہے ایسی ایسی تم باتیں کرتی ہو جس سے ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ اس کی میم بن جائے گی کوئی سیریس نہیں لیتا تمہیں یار اللہ کا واسطہ ہے اپنی عمر کا لحاظ کر لو اپنے اپنے عوضے کا لحاظ کر لو تمہیں ایک جماعت کو لیڈ کرتی ہو پر تمہاری باتیں وہ ہی دو سال کے بچے والی کبھی عمران خان چھپ گیا کبھی توشا خانہ کبھی فلان کچھ نہیں ملنا الٹی تم ننگی ہو رہی ہو سو پلیز اپنا خیال کر لو اپنے باپ کو تو تم نے ڈبوہ دیا اپنا ہی خیال کر لو پی ڈی ایم کو کیا خوف ہے کہ عمران خان کو عوام کے درمیان آنے نہیں دی دیکھیں پی ڈی ایم کو یہی خوف ہے کہ اگر عمران خان باہر نکل آیا اور خان کے ساتھ جو عوام کھڑا ہونا چاری اور وہ کھڑی ہو گئی تو ان کو تو پتہ خالی یہ کہتے ہیں نا زمان پاک سے نکلتا نہیں چھپکے بیٹھے آپ کو دو واقعات میں ریسنٹلی دکھاتی ہوں لہورہ ایکوٹ اس کے بعد اسلام آباد گے نکل آئے نا اسے ڈر گئے خان اس لیے نہیں نکلتا اس کو پتہ ہے میں نکلوں کہ سارے لوگ میرے ساتھ ہوں گے بلکل ایسا ہی ہے مکفات عمل ہے آپ لوگوں کو لگا کہ بھئی ہم خان کی ایک گھڑی کا رونا رویں گے تو ہماری چھپ جائیں گی عدالت نے وہ فیصلہ کیا کہ آپ ان کا توشک آنا جو ہے وہ عام کریں انہیں عام کیے اب یہ دیکھ لیں یہ گھڑی کو روتے تھے ان کا جیم بھی نکل آیا ان کے پائنیپل بھی نکل آئے اس کے علاوہ ان کی وہ سابن لگ سابن وہ بھی نکل آئے